لیکن آپ دیکھیں کہ ہم نے کیونکہ پورے سسٹمز کو ہی بلکل تباہ کر کے رکھ دیا ہے کہ راتوں کو سب جاگ رہے ہیں اور بلکل ایک انٹریٹینمنٹ چل رہی ہے ہوتلنگ بھی لیٹ نائٹ چل رہی ہے اور دن میں سب سوئے ہوئے ہیں اٹھے ہی نہیں جا رہا اور کوئی اگر صبح اٹھتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم بہت بورنگ انسان ہو کیا تم صبح اٹھ کے بیٹھ جاتے ہو جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمان والے اور زمین والے گھبرہ اٹھیں گے مگر جسے اللہ تعالی چاہے اور سارے کے سارے آجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمع ہوئے خیال کرتے ہوں گے لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے یہ ہے سنت اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے وہ باخبر ہے اور یہاں پہ اب صور پھونکنے کی بات کی گئی ہے کہ جب صور پھونک دیا جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا کہ ہر چیز بکھرنا شروع ہو جائے گی اور وہ چیزیں جن کو ہم دیکھ کے دنیا میں سوچتے ہیں کہ یہ یہ کیسے ختم ہو سکتی ہیں ان کا معاملہ کیسے کوئی ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے سب چیزیں جو ہیں وہ کچھ کی کچھ ہو جائیں گی اور یہاں پہ ہمیں اس لیے جو صور ہے اس کے بارے میں بھی جاننے کی ضرورت ہے تھوڑا سا کہ ہمیں اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ قیامت کی جو ابتدا ہے وہ سور کے پھونکنے سے ہوگی اور سور کی شکل کسی جانور کے سینگ کی طرح ہوتی ہے جس میں پھونک ماری جاتی ہے جیسے ایک بگل ٹائپ ہوتا ہے اس طرح کا ہے اور سور پھونکنے کے وقت صاحب سور کے دائیں طرف جبرائیل علیہ السلام اور بائیں طرف میکائیل علیہ السلام موجود ہوں گے پھر یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے حدیث سے کہ سور کی آواز اس قدر شدید ہوگی کہ جیسے جیسے لوگ سنتے جائیں گے ویسے ویسے وہ ہلاک ہوتے جائیں گے پھر سور کی آواز سننے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسبن اللہ و نعم الوکیل کہنے کی نصیت فرمائی ہے لیکن یہ کون یاد رکھے گا جس نے اپنی زندگی اس موٹو اس پرنسپل کے ساتھ گزاری ہوگی جس نے ہر موقع پہ یہ کہا ہوگا کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے وہی بہترین کارساز ہے تو آپ دیکھیں نا کیونکہ ایسے جتنے مشکل حالات ہوتے ہیں اس میں انسان کے موہ سے وہی بات نکلتی ہے جو اس کو کہنے کی عادت ہوتی ہے پھر اسرافیل علیہ السلام اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اب تک سور اپنے موہ میں رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حکم کے انتظار میں ہیں جیسے ہی حکم ہوگا وہ اس کو پھونک دیں گے یعنی ایک چیز ہوتی ہے نا کہ انسان پتا ہے اس کو کوئی کام کرنا ہے کوئی ٹاسک کرنا ہے مثلا مجھے پتا ہے کہ جی چھے دن بعد ایک ٹاسک کرنا ہے تو میں کہتیوں ٹھیک ہے ابھی تو بہت سارا ٹائم ہے نا میں تقریبا جانی کے پانچ میں دن جا کر کچھ تیاری کروں گی اور چھٹے دن بھی دو گھنٹے پہلے ذرا الیرٹ ہو کے بیٹھ جاؤں گی کہ وہ کام کرنا ہے لیکن ایک ٹاسک جو مجھے پتا ہے ابھی کرنا ہے فوراں اٹ ہینڈ ہے تو پھر میں کیسے کروں گی میں اس کے لئے ہائی الیرٹ کی اوپر بیٹھ کے وہ سارا معاملہ لے کر چلوں گی تو سور پھونکنا کیا ہے ویسے ہے جیسے اگر ہم کوئی گیم دیکھتے ہیں نا کہ سارے جو رنرز ہیں وہ اپنی لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ جو کوچ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس نے وسل موہ میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے اور سب اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی وسل بلو ہوئی اور ہم نے بھاگنا ہے تو یہ جو ہمیں کیفیت دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صاحب سور جب سے پیدا ہوئے ہیں سور اپنے موہ میں رکھے ہوئے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ملتا ہے اور وہ اس کو پھونک دیں یعنی it's there بس ایسے ہے تیاری ہے بالکل تو ہمارا کیا حال ہے ہم تو کہنے نہیں ابھی تو پہلے یہ نشانی پھر یہ ہونا ہے پھر وہ ہونا ہے پھر دیکھا جائے گا یعنی جو قیامت کے سارے جو ہمیں پورے انڈیکیٹرز ملتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں اور باقی لوگ تو ویسے ہی اپنی زندگی میں ہیں وہ کہتے ہیں ابھی تو میں جوان ہوں کوئی کہتا ہے میرا دل تو ابھی بچہ ہی ہے ابھی تو مجھے مزے لینے دو زندگی کے کوئی کسی سلوگن کے ساتھ رہ رہا ہے وہ تو سوچ ہی نہیں رہا پھر یہ بھی ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ سوچ جو ہے وہ جمعے کے روز پھونکا جائے گا اس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظمت والا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید العزا اور عید الفطر کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے اور اس دن کی پانچ خاص باتیں یہ ہیں پہلی بات اس روز اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا دوسری بات اس روز اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا پھر تیسری بات اس روز اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وفات دی چوتھی بات اس روز ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے جب تک کہ بندہ حرام کام کا سوال نہ کرے اور پانچویں بعد جمعے کے روز قیامت قائم ہوگی لہذا تمام مقرب فرشتے آسمان زمین ہوا پہاڑ اور دریا جمعے کے دن ڈرتے رہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم تو شاید جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنی کو پلاننگ کرتے ہیں کہ ہاف ڈے ہے کہ چلو لیٹس ہیف سم فن لیٹس انجوائے دلائف کچھ کچھ مزے کا کام جو ہے وہ کرتے ہیں جو لوگ نیک عمال لائیں گے انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور وہ اس دن گھبراہت سے بے خوف ہوں گے اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندے موں آگ میں جھونک دیے جائیں گے صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے ہو کبھی آپ نے چیک لسٹ بنائی اپنی کہ آج میں نے کون سے نیک کام کی اور کون سے غلط کام کی پڑا کرٹیکلی اس کو کہا جاتا ہے میٹا کاغنیشن اس کو کہا جاتا ہے اپنے عمال پر نظر رکھنا ہم تو سارا دن اتنے مصروف ہوتے ہیں دوسروں کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے جبکہ ہمیں یہی بتایا جاتا ہے اپنے اوپر نظر رکھیں وہ جو آپ کے سی سی ٹی وی فوٹیج ہے نا وہ اپنے اوپر بنائیں اچھا میں جب کسی سے معاملہ کر رہی تھی تو کیسا کر رہی تھی اچھا جب میں نے نیکی کی تو اس کی کوالٹی کتنی اچھی تھی یعنی اس میں خوشیاں بھی شامل ہیں اور اس میں ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے بارے میں محتاط رویہ کی ضرورت ہے مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حربت والا بنایا اور جس کی ملکیت ہر چیز ہے اور مجھے بھی فرما دیا گیا ہے کہ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ہو جائیں اللہ کے فرما بردار جو ہیں وہ بن جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے خطبے میں پوچھا یہ کون سا دن ہے صحابہ کہتے ہیں ہم نے فرمایا اللہ کو اور اس کے رسول کو ہی پورا علم ہے آپ خاموش ہو گئے اور ہم سمجھے کہ شاید آپ اس دن کا کوئی اور ہی نام رکھیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ یوم النہر یعنی قربانی کا دن نہیں ہے ہم نے کہا ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے پھر سکوت فرمایا یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ شاید آپ اس مہینے کا نام کوئی اور رکھ دیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذلحجہ نہیں ہے ہم نے کہا ہاں پھر آپ نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جاننے والے ہیں پھر آپ خاموش ہوگے اور ہمارا پھر خیال آیا کہ شاید آپ کو اس کا کوئی اور ہی نام رکھنا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے ہم نے کہا بے شک ایسا ہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو تمہارے دن تمہارے مال تمہاری عزتیں تم میں آپس میں ایسی ہی حرمت والی ہیں جیسے حرمت و عزت تمہارے اس دن کی تمہارے اس مہینے کی تمہارے اس شہر کی ہے کتنا خوبصورت انداز ہے ایڈیوکیٹ کرنے کا تعلیم دینے کا سوال سوال جس سے لوگ خوشیار بھی ہوں اور آپ دیکھیں کہ جو سیکھنے والے ہیں ان کو بھی کتنا عدب آتا ہے کہ کتنے صبر کے ساتھ اور دل میں سولچ رہے ہیں بہت سی باتیں لیکن جو سیکھنے کا کام ہے اس پر توجہ دے رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے نہیں پہنچا دیا ہم نے کہا جی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ ہو جا پھر فرمایا سنو تم سنو تم میں سے جو موجود ہیں انہیں چاہئے کہ جو موجود نہیں ہیں ان تک میرا پیغام پہنچا دیں بہت ممکن ہے کہ جس سے وہ پیغام پہنچے وہ بعض پیغام پہنچانے والوں میں سے بھی زیادہ اس پیغام کی نگداش کرنے والا ہو اور پھر فرمایا لوگو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا تو آپ دیکھیں کہ اس حرمت والے مہینے میں کیا بات بتائی گئی تھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ انسان اپنی فرما برداری کو خالص کرتا رہے اور میں قرآن کی تلاورت کرتا رہوں جو راہ راست پر آ جائے اور جو اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا اور جو بہک جائے گا تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف حشیار کرنے والوں میں سے ہوں کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں وہ ان قریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لوگے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے اب دیکھیں کہ لوگوں کو کیمروں کا پتا ہو نا تو کتنے ہشار ہو جاتے ہیں کہ ہی کیمرے میں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے کیمرہ ہمیں دیکھ رہے ہیں لوگ کہیں شادی پہ ایونٹ پہ جاتے ہیں اور بہت ریلیکس بیٹھے ہوتے ہیں جیسے پتا چلے کہ کوئی مووی بنا رہے تو بالکل الیٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اپنا پوستشر اپنا بات کرنے کا سٹائل ہی جو ہے وہ چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک کیمرہ جو ہے ہمارے اوپر بھی فٹ ہوا ہوا ہے اور ہمیں جو ہے وہ ہر طرف سے جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہیں تو یہاں پر اس بات کو جو سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ بھی یہاں پہ جو بات ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ وہ راہ راست پر ہیں وہ صحیح راستے پر ہیں اور ہماری بھی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں ابو موسیٰ رضی اللہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور جو چیز میں لے کر آیا ہوں اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے قوم میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے اور میں تمہیں ڈراتا ہوں اپنی جان بچاؤ پس کچھ لوگ اس کی بات سن کر موں اندھیرے ہی نکل جاتے ہیں اور جان بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ اسے جھوٹا کہتے ہیں اور صبح تک ٹھہرے رہتے ہیں چنانچہ صبح کو وہ لشکر ان پر حملہ ہور ہو کر انہیں ہلاک کر دیتا ہے وہ جو کہانی ہے نی شیر آیا شیر آیا جو دن شیر آ جاتا ہے بس اب وہ پکڑے جاتے ہیں کہ نہیں ان کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ آپ ہوشیار ہو جائیں آپ ہوشیار ہو جائیں لیکن وہ اس کی نویت کو ہی نہیں سمجھتے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی آگ جلائے اور جب وہ خوب روشن ہو جائے تو پتنگیں جو آگ کی طرف گرتے ہیں وہ اس میں گرنا شروع ہو جائیں وہ آدمی ان کو گرنے میں گرنے وہ آدمی ان کو آگ میں گرنے سے روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے مگر پتنگیں اس سے کابو نہیں آتے یہی مثال میری ہے کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تمہاری کمر سے پکڑ کر پیچھے کھینچتا ہوں مگر تم اس میں گرنے کے لیے بزد ہوتے ہو یہ والی جب میں حدیث پڑتی ہوں تو مجھے بڑی شدت سے حساس ہوتا ہے کہ ہمارا رب جو ہے اس نے ہمارے پر کتنی رحمت کی ہے کہ ہمیں اتنے پیارے نبی پھیجیں اسی لئے تو ہم ان کو کہتے ہیں رحمت لعالمین کہ اس قدر شدت سے انہوں نے ہمارے لیے یہ پورا سسٹم جو تھا اس کو ایکسپلین کیا سمجھایا طریقے ہمیں بتائے لیکن اب ہمارا کام یہ کہ ہم سمجھیں ابو موسیٰ رضی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس علم و ہدایت کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی زمین پر بہت زیادہ بارش ہو زمین کے ایک صاف ٹکڑے نے تو پانی قبول کر لیا چنانچہ گھاس اور چارہ بہت سا اس میں سے نکلا جبکہ زمین میں بعض ٹکڑے ایسے بھی تھے جن میں پانی جمع ہو گیا اور وہاں رک گیا پس اس میں سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور پیا اور جانوروں کو پلایا اور کھیتیاں سراب کی اور باغات تازہ کیے اور زمین کے جو چٹیل سنگلاخ ٹکڑے تھے ان پر بھی وہ پانی برسا لیکن نہ تو وہاں رکا اور نہ وہاں کچھ ہوگا یہی مثال اس کی ہے جس نے دین حق کی سمجھ پیدا کی اور میری باست سے اس نے فائدہ اٹھایا خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ انہوں نے سر ہی نہ اٹھایا اور اللہ کی وہ ہدایت ہی نہ لی جو میری توسط سے بھیجی گئی تھی اب اس سے گیا مدہ چلتا ہے کہ رحمت تو عام ہے سب تک ہے ہمارے گھروں میں موجود ہے ہمارے کان سن رہے ہیں ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اب یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کیسے حاصل کریں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ سلسلے میں بہت اہم ہو جاتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے تھے اور رمضان کے مہینے میں آپ اور زیادہ سخی ہو جاتے تھے اور رمضان میں جبرائیل علیہ السلام ہر رات آپ سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے اور جبرائیل سے ملاقات کے بعد آپ تیز آندی سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے کیا پتا چلتا ہے کمپنی کا بھی اثر اور جو قرآن پڑھنا ہے اس کے بعد بھی وہ جو ایک انسان کے اندر کیفیت آنی شروع ہو جاتی ہے تو یہاں سے ہمارے لئے بہت سی جو باتیں واضح ہوتی ہیں کہ کام کس نے کرنا ہے کام ہم نے کرنا ہے ہم کسی اور کو یہ بات نہیں کہہ سکتے کسی اور کے اوپر یہ بات لگا نہیں سکتے کہ جی یہ مجھے کیونکہ میں کنونس نہیں ہوا یا میرا دل نہیں چاہ رہا تھا اگر دل نہیں چاہ رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ کوشش ہی نہیں کر رہا وہ کام جو کرنے والے ہیں اسی طرح سے نہیں چاہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال سنگترے کسی ہے جس کی خوشبو بھی اندہ ہے اور مزا بھی اچھا ہے اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال خجور کسی ہے جو اس کی خوشبو تو نہیں ہوتی البتہ اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبو دار پھول کسی ہے کہ اس میں خوشبو تو ہوتی ہے لیکن اس کا مزا کڑوا ہوتا ہے اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن کسی ہے کہ اس کی خوشبو بھی کوئی نہیں ہوتی اور مزا بھی کڑوا ہوتا ہے تو ایسی مثالوں سے بھی انسان بار بار اپنے پر غور و فکر کرے کہ مجھے کیا کرنا ہے قرآن سے کیا تعلق جو ہے پیدا کرنا ہے اور کیسا انسان بننا ہے آگے بڑھتے ہیں بیسوہ پارہ سور القصص بسم اللہ الرحمن الرحیم توسین میم تلکہ آیات القتاب المبین نتلو علیکہ من نبائی موسیٰ و فرعون بالحق لقومی یؤمنون توسین میم یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اب آپ دیکھیں صورت قصص جو ہے وہ بہت خوبصورت صورت ہے اس لیے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری جو ہے یا واقعہ جو ہے اس کو ایک قسم کی کانٹینیوٹی کے ساتھ دیا گیا تسلسل کے ساتھ جو ہے بیان کیا گیا ویسے تو قرآن مجید میں کوئی بھی شاید ہمیں صورت ایسی ملے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ کیا گیا ہو لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اہم میسیجز کے ساتھ پورا واقعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ روشن کتاب ہے اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ جو ہے لوگوں کے لئے بیان کیا جا رہا ہے کیوں اس لیے کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ اپنے ایمان کو بڑھائیں جو ایمان نہیں لانے والے وہ سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں یقینا فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا وہ تھا ہی فضاد کرنے والا کیونکہ فضاد کرنے والا انسان ہی اس طرح کے معاملات کر سکتا ہے نا کہ ڈیوائیڈن رول کے ساتھ وہ اپنے پوری حکومت کو لے کر چل رہا ہے پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بہت بہت کمزور کر دیا گیا تھا اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدر اور اختیار دیں اور فیرون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے تھے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریاں میں بہا دینا اور کوئی ڈر رنج خوف نہ ہو ہم یقین اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں اب یہاں پہ واقعہ کس قدر خوبصورتی سے شروع ہو رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور گھر گھر میں سرچ ہو رہی ہے کہ اگر کسی کا بیٹا ہوا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے اور کس قدر خوف کی کیفیت ہے والدہ کے لیے لیکن ان کو کیا سکون دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بچے کو دودھ پلائیں اور ساتھ کیا ہے کہ جب زیادہ خوف کی کیفیت ہے تو اس کو دریاں میں بہا دیں اور جب آپ بہا بھی رہے ہوں تو اس وقت کسی قسم کا آپ غم فکر پریشانی نہ اپنے اندر پالیں اس لیے کہ یہ تو اللہ کا کام ہے نا اللہ تعالیٰ کی دیوی امانت ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے لوٹائے گا اور ساتھ یہ بھی انڈیکیشن کہ کیا ہے کہ یہ پیغمبروں میں سے ہوں گے آخر فیرون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا کچھ شک نہیں کہ فیرون اور حامان اور ان کے لشکت تھے ہی خطاکار اب آپ دیکھیں کہ یہاں سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ فیرون کے جو لوگ تھے انہوں نے بچے کو ان کو نکالا ظاہر ان کو دیکھتے ساتھ ہی سمجھ آگئی تھی وہ جس طرح سے وہ باسکٹ تھی اس میں جو لباس تھا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے کسی ماں نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے پانی میں جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے اور فیرون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی تھنڈک ہے اسے قتل نہ کر بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا ہی بنا لیں اور یہ لوگ شہور ہی نہیں رکھتے تھے یہاں پھر کیا بات کی جاری ہے وہ ہم لا یشعرون یعنی اس باریکی سے سوچ ہی نہیں سکے آپ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ جب اللہ تعالی نے کوئی کام کروانا ہوتا ہے کوئی فیصلہ کروانا ہوتا ہے تو جیسے لوگوں کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے لوگوں کو سمجھے نہیں آ رہی تھی کہ جہاں پہ وہ اس سال جو لڑکے تھے ان سب کو قتل کر رہے تھے مار رہے تھے اور انہی کا ایک بچہ بچا ہوا ان کے پاس آیا ہے کیا یہاں پہ انہوں نے آسیہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ ہماری آنکھوں کے تھنڈک بن جائے گا یعنی کہ یہاں پہ آپ سوچیں کہ انسان تھوڑی دیری کے لیے حیران ہو جاتا ہے کہ سب قتل کر رہے ہیں اس وقت اور انہی کا بچہ ملا ہوا ہے اور کیسے اللہ تعالی نے ان کے ذریعے ہی اس بچے کو بچا لیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے کچھ چیز انسان کی قدر میں لکھی ہے یہ ہونا ہے یہ نہیں ہونا ہے تو تب اسباب جتنے ہوتے ہیں سب اسی ڈیریکشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں تو اسی لیے ہمیں کہا کہا جاتا ہے کہ ہم اسباب تو تمام اختیار کریں جب بھی ہم نے کوئی کام کرنا ہے یعنی حلال حرام نہیں حلال اسباب تمام اختیار کریں جب بھی ہم کوئی معاملہ کر رہے ہیں لیکن باقی اپنے رب پہ چھوڑ دیں کیونکہ اصل میں فیصلہ تو وہی ہونا ہے جو ہمارا رب چاہتا ہے اور یہ کیونکہ شعور ہی نہیں رکھتے تھے ان کو اندازہ ہی نہیں تھا اور وہ وہی فیصلے کرتے چلے جا رہے تھے جو کہ اللہ چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا قریب تھی ان کے اس واقعے کو بلکل ظاہر کر دیتی کہ اگر ہم ان کے دل کو دھارس نہ دے دیتے یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تُو اس کے پیچھے جا اور تُو اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہے اور فیرونیو کو اس کا علم نہ ہو اب وہ پوری ایک نیچرل جو فیلنگز ہیں ماں کی وہ بتائی جا رہی ہیں کہ ان کیا فیلنگ تھی ان سے رہا نہیں جا رہا تھا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دھارس آتی تھی پھر ان کو رکا جاتا تھا پھر انہیں جو بیٹی تھی اس کو کہا یہاں پر پھر ہمیں وہ خوبصورت بلینڈ نظر آتا ہے کہ اسباب اور پھر اللہ پہ توقل یعنی آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے وحی کی تھی بس ڈال دیا دریا میں پہنچ جائیں گے کہیں بھی نہیں ایسی شدت اور سختی کا نہیں ہے نیچرل فیلنگز کے ساتھ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے کہ وہ والدہ ہیں ان کی کیفیت کیا اللہ پہ بھروسہ ہے اسی لئے تو ان کو دریا میں بہا دیا لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسباب کے لئے اب بیٹی کو بھی پیچھے لگاتی ہیں ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا وہ کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لئے پرورش کرے اور ہوں بھی اس بچے کے خیر خواہ اب آپ دیکھیں اللہ تعالی نے کیونکہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس بچے کو تم سے ملا دیں گے تو اللہ تعالی نے کیا سباب ان کے سامنے ظاہر کیے کہ اب موسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک بچہ ہے اب اس کو کوئی جو وہاں پہ ویٹ نرسز تھی وہ دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہیں اور وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے اور یہی جو بہن ہے یہ کسی طرح سے بات کنوے کرتی ہے کہ ایک گھرانہ ہے اگر وہاں جو خاتون ہیں ان کو لائے جائے اور ان سے جو ہے وہ دودھ پلائے جائے پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہو اور جان لے کے اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے یہ چیز جو ہے کہ کیا ہے کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے حق ہوتا ہے جب ہم ہمارا رب جو ہم سے چاہتا ہے ہم وہ کریں اب ہماری طرف تو وہی نہیں آتی ہم کیسے پتا کریں ہم جب قرآن کی آیات پڑھیں ہم جب احادیث پڑھیں تو اس کو حق سمجھیں اور حق سمجھ کے کیا کریں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں ہم بھی جب بہت سے معاملات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ کی حکامات کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے تو بہت سے کیفیات ہم پہ آتی ہیں انسیکیور بھی ہو جاتے ہیں شور بھی نہیں رہتے پریشان بھی ہوتے ہیں لوگوں کی طرف سے بھی جملے سننے کو ملتے ہیں کئی دفعہ اپنے لئے بھی انسان کو فیوچر کا خیال آتا ہے کہ پتا نہیں میں نے یہ معاملہ تو ایسے کر لیا جیسے میں نے قرآن اور حدیث میں پڑھا تھا کہ جلد بازی تو نہیں کی سب لوگ تو کچھ اور کر رہے ہیں یہ نہ ہو کہ میری زندگی میں کوئی مسئلہ اس کے مطابق آ جائے پھر میں کیا کروں یعنی جب ایسے بہت سے سوالات انسان کے دل میں اٹھ رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو بار بار یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ بھی کہ بہت سے لوگ نہیں جانتے اسی لئے تو اس چیز سے ڈر جاتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا بہت دل چاہتا ہے دین پر چلیں لیکن کیونکہ وہ اس وعدے پر یقینی رکھتے لیکن اگر ہم یہ اپنے آپ کو بتا دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک لڑکی سوچے کہ میں نے اپنے آپ کو کور کیا ہجاب پینا اور یہ کہ اللہ تعالی میرے لئے کوئی رکاوٹ پیدا کریں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس میں میری بہتری ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں پانچ وقت نماز پڑھتا ہوں اور میرے اوپر دین وہ بوجھ بن کر آ گیا میرے لئے اسی میں کوئی بھاری پان آ گیا میرے لئے اسی میں کوئی مشکلات آنی شروع ہو گئیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا ہاں جو معاملات ہیں اس کی نزاکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا اور نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں کیا نیکی تھی جو ان کی والدہ سے چلی آ رہی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کے مطابق کس طرح سے جو وہ اللہ کا حکم تھا وہاں پہ بھیج دیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام جوانی پہ پہنچے تو ان کے اندر کیا پائے جاتا تھا حکم و علم کہ ان کے اندر حکمت بھی تھی اور علم بھی تھا آپ دیکھیں بار بار ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جب انسان کو وزڈم چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لئے اس کو علم بھی چاہیے ہوتا ہے اور جب علم آتا ہے تو اس کے لئے اس کے استعمال کے لئے وزڈم بھی بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ سائٹ بائی سائٹ چلتی ہیں سو موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے فقت شہر میں آئے اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی جس پر موسیٰ نے اس کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا موسیٰ کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے یقیناً شیطان دشمن اور کھنے طور پر بہکا دینے والا ہے پھر وہ دعا کرنے لگے قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِ فَاغْفِرْ لِي فَاغْفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ انہیں دعا کیا ہے میرے پروردکار میں نے خود اپنے پر ظلم کیا تو مجھے معاف فرما دے اللہ تعالی نے اسے بخش دیا اور وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے کہنے لگے ہے میرے رب جسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا ہے میں بھی اب ہرگز کسی گناہگار کیا مددگار نہ بنوں گا صبحی صبح درتے اندیشی کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام اسے کہا کہ اس میں تو شک نہیں کہ تو تو سریح بے راہ ہے پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا تو وہ فریادی کہنے لگا کہ موسیٰ کہ جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے اور مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے تو تو ملک میں ظلم و سرکش ہونا چاہتا ہے اور تیرا ارادہ ہی نہیں کہ ملاب کرنے والوں میں سے ہو اب آپ دیکھیں کہ وہ شخص جس کی ٹرائپ کی وجہ سے جس کی باتوں کی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا تھا اب وہی موسیٰ علیہ السلام پہ اپنے الزام لگا رہا ہے شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دورتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے موسیٰ یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں پس تو جلدی سے چلا جا مجھے اپنا خیر خواہ مان لے پس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر اور دیکھنے بھاگنے نکل کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے پروردکار مجھے ظالموں کے گروہ سے نجات دے دے اور جب مدین کے طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے جا چلے گا اب یہاں سے آپ سوچیں کہ وہ مصر سے وہاں سے نکلے ہیں اور مدین کی طرف چلے ہیں یعنی آپ وہ پریشانی کی کیفیت ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے اپنے آپ کو بے یاروں مددگار سمجھ رہے ہیں اور وہاں سے نکل چکے ہوئے ہیں مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی دکھائی دیں پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہیں واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتیں اور ہمارے رب بہت بڑی عمر کے بوڑے ہیں اب وہاں پہ مدین میں کیا ہے وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہیں واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتیں اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے ہیں پریشان ہیں کوئن کے پاس بیٹھے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اپنی پریشانی میں بھی ان کی observation ہے کہ وہ وہاں پہ حالات کا جائزہ لے سک رہے ہیں پس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے کہ اے پروردکار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں بہترین دعا ہے ایسے تمام مواقع پہ مانگنے کے لیے جب انسان پریشان ہوتا ہے جب انسان کو لگتا ہے کہ مجھے پتا نہیں اس وقت کیا چاہیے آپ دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کر وہاں بیٹھے میں تو آپ اپنے فیوچر کے بارے میں بھی انشیور ہو جاتے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا آپ نے پلان نہیں کیا ہوتا کہ آپ نے ادھر جانا ہے اور یہ کام کرنا ہے اور ایسے تمام مواقع پہ جب ہم اللہ تعالی کے آگے جھکتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اپنے فقیر ہونے کا اظہار کرتے ہیں کہ میں ہی موتاج ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ میری اس وقت کیا نیج ہے میرے رب تو میرے لئے فیصلہ کر دے یہ دیکھیں کہ کئی دفعہ لوگ ایسی باتیں بھی کہتے ہیں کہ مجھ سے ڈسیئن نہیں لیا جاتا مجھ سے فیصلہ نہیں کیا جاتا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان حالات میں کیا کرنا ہے تو ایسے سب مواقع کے لیے اس دعا کو ہائلائٹ کر لیجئے اور ضرور مانگئے اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیاء سے چلتی ہوئی آئی جو لفظ آ رہا ہے کیا رہا ہے استحیاء حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی آئی کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہیں اس کی اجرت دے دیں جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگی اب نہ ڈر تو انہیں ظالم قوم سے نجات پائی ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ اببا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیں کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانتدار ہو اس بزرگ نے کہا میں اپنے دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں اور اس مہر پر کہ آپ آٹھ سال تک میرا کام کاج کریں ہاں اگر آپ دس سال پورے کر لیں تو یہ آپ کی طرح سے بطور احسان ہے میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشکت میں ڈالوں اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر مجھے بھلا آدمی پائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہوگی میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر ہم اللہ کو گواہ اور کارساز بناتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ وہاں پر ماملہ کیا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام نے وہ دعا مانگی اور دعا مانگنے کے نتیجے میں اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی شادی بھی ہو گئی ہے ان کو گھر بھی مل گیا ہے ان کو مقصد بھی مل گیا ہے یعنی تمام ماملات جو ہیں ان کی زندگی میں وہاں پر وہ بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جب انسان بہت پریشان ہوتا ہے اس وقت انسان کو جب ایسی دعائیں مانگے تو بہت سارے راستے جو ہیں کھلنا شروع ہوتے ہیں دوسری بات ہمیں یہ پتا چل رہی ہے کہ یہاں پر خاتون کی حیاء کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اس کا معاملہ کیسا تھا یعنی وہ گھر سے باہر بھی نکلی ہوئی ہیں والے جو ہیں ان کے وہاں پر کام بھی نہیں کر سکتے لیکن وہ بولڈ نہیں ہیں وہ بے باقی سے اپنے تمام معاملات کو نہیں چل رہی ہیں کیونکہ ان کو سوشلی اٹھنا بیٹھنا آتا ہے اور اپنی مرضی سے لائف سٹائل گزارنا آتا ہے نہیں وہ حیاء کے ساتھ ہی آگے بڑی یہاں سے ہم تھوڑی سی بات اس پہ کریں کہ حیاء جو ہے وہ ہمارے لئے کتنی ضروری ہے حیاء جو ہے وہ لفظ حیات سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے زندہ ہونا یعنی جو شخص حیادار ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ زندہ انسان ہے وہ ہائے لرٹ پہ انسان ہے جیسے آپ کا کوئی سیکیورٹی سسٹم ہے ایک سسٹم ہے جو کہ پرانا ہو چکا ہے اور اگر کوئی گزر بھی جائے تو وہ بی پی نہیں کرتا وہ آپ کو بتاتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی مسئلہ ہو ہے اور ایک سسٹم جو ہے وہ بڑا سینسٹیو نیچر کا ہے نیولی انسٹاللڈ ہے اور وہ جب سے انسٹاللڈ ہے تو وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ جیسے ہی کوئی بھی چیز آتی جاتی ہے وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے تو حیاء ہمارے اندر ایک ایسا سسٹم اللہ تعالی نے دیا ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز محسوس ہوتی ہے کہ یہ درست نہیں ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تو پھر وہاں پر وہ علام بجنا شروع ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر دین کی خسلت ہوتی ہے اور اسلام کی خسلت حیاء ہے یعنی جب ہم حیاء کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے ایک کریکٹرسٹک ہے کہ جو ہم کسی شخص کے بارے میں کہیں چاہے مرد ہو یا عورت اس کے اندر یہ حیاء موجود ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ساٹھ سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیاء بھی ایمان کی ایک شاخ ہے اسی طرح سے یہ بھی فرمایا گیا کہ حیاء ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے اور بے ہیائی کوڑا کرکٹ ہے اور کوڑا کرکٹ آگ میں لے جانے والوں میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا بے شک اگلے پیغمبروں کا جو کلام لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب تم میں حیاء نہ رہے تو جو جی چاہے کرو اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی شاید اسی ورچ پہ پہنچی بھی ہے اس وقت کہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ جو میرا دل چاہتا ہے وہ میں کروں اور اسی لئے ہر شخص نئی آئیڈیالوجی کے ساتھ نئی باتوں کے ساتھ لگاتار آتا جاتا ہے تو حیاء حیاء بہت زیادہ ضروری ہے یعنی آپ سوسائٹی میں بھی نکل سکتے ہیں آپ بہت سے معاملات کو بھی لے سکتے ہیں آپ جوب بھی کر سکتے ہیں آپ یونیورسٹی کالج میں بھی پڑھ سکتے ہیں کبھی کبھار مرد حضرات کو آپس میں ڈیل بھی کرنا پڑ جاتا ہے لیکن حیاء کا دائرہ کار جو ہے اس کو نہیں چھوڑا جاتا دوسری بات ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے اپنے والد سے بات کی ان بچیوں نے تو انہوں نے ان کی قوی اور امین ان دونوں کی طرف اشارہ کیا یعنی یہ نہیں کہا کہ یا یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو کابو کر لیں گے اور وہ ہمارے نیچے لگ جائے گا اور ہم اس کو کسی طرح سے منپلیٹ کر لیں گے بات کے کی یعنی یہ بھی ہمیں سینس ہونی چاہیے کہ جب ایک رشتہ بنتا ہے ایک تعلق بنتا ہے تو اس میں حیاء بھی دیکھی جائیں معاملات کیسے ہیں اسی طرح سے جب ایک رشتہ بنتا ہے تو اس میں مرد کے لیے دیکھا جائے کہ اس کا کتنا رسپونسبل نیچر ہے کیونکہ شروع میں ہم صرف دیکھتے ہیں کہ گھر ہے پیسہ ہے اکیلا ہے اور کون کونسی ہم نے چیک لسٹ رکھی اور بعد میں ہمیں انہی باتوں پر دکھ ہوتا ہے کہ ذمہ دار نہیں ہے کام نہیں کرتا بی بی کو کہتا ہے جاؤ تم آفیس میں جاؤ اور کام کرو اور تم ہی کما کر لاؤ اور میرا تو دل نہیں چاہتا یا مجھے تو یہ جاب بھی نہیں پسند اور یہ کام بھی نہیں پسند تو تمام معاملات کو جب ہم پہلے سے صحیح طرح سمجھتے ہیں کہ کونسی qualities چاہیے ہوتی ہیں ایک گھر کو بنانے کے لیے یا ایک معاشرے میں بہتری لانے کے لیے جب تک ان پر کام نہ کیا جائے تو پھر بگاڑ زیادہ آتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے مدد پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہیتور کی طرف آگ دیکھی اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو اب آپ دیکھیں کوئی خاتون وہ پڑے جس کو سارا دن گھر کے کام اندر کے باہر کے کرنے پڑتے ہیں کہ ہائے کتنے اچھے ہیں نا یہ اپنی بیوی کا کتنا خیال رکھا لیکن پھر ہمارے پاس بھی چیک لیس ہونی چاہیے نا کہ وہی بات ہے کہ خواتین وہ ہیا کو کیری کرنے والی تھی اسی طرح سے مر وہ قوی اور امین تھے